موسیقی مجرات کی مندر بندرگاہ میں نرندر موڈی کے دوست اور فائننس کے زیرے انتمام پورٹ سے تین ارب ڈالر کی تین ہزار کلو گرام ہیروین برامت ہوئی ہے وزید یہ کہ مندر بندرگاہ بھارتی وزیراعظم کے دوست گوتا مدانی کے زیرے انتظام میں ہیں اور موڈی کے بندرگاہ میں پچیت ویسد چھیر بھی ہے مزید چکو کچھ بات بھی پیدا کر دیئے ہیں حکومت اور منشیات کنٹرول کرنے والے اداروں کی ناک کے نیچے منشیات کا کاروبار کیسے سہل رہا ہے کمپوزیشن جماعت کانگرنس نے سوارات اٹھا دیئے جبکہ اس معاملے پر نرندر موڈی اور بھارت کی ہندو انتہا پسند حکمران جماعت بی جے بی پارٹی خموش ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں لیکی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے ناظری مزید یہ کہ اپوزیشن جماعت کانگرنس کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ نرندر موڈی ملک میں منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہے اور منشیات کے برامت ہونے کے بعد بھارت میں شوشل میڈیا موڈی کے خلاف طفان کھڑا ہو گیا ہے صحافیہ سیول سوسائٹی اور شیاسداروں نے حکمران اور وزیراعظم کو اڑے ہاتھوں میں لیا ہے کانگرنس اینوہ انہیں سوال اٹھایا کہ حکومت اور منشیات کنٹرول کرنے والے دیاروں کی ناک کے نیچے منشیات کا کاروبار کیسے چل رہا ہے کانگرنس کے تجمعان پونٹ کھرا نے کہا کہ وزیراعظم نرندر موڈی اور وزیرا داخلہ عمید شاہ جن کا تعلق گجرات سے ہے منشیات کے گٹ جوڑ کو توڑنے میں کیوں رکام ہے تلوگو دسام پارٹی کے رہنوما دیپل نرندر کمار نے کہا ہے کہ بارت سے ممنوع مواد کا نکلنا بہت شرمناک ہے مینال قوامی منشیات اور یورینیم مافیا کا حکومت اور اہلکاروں کی مدد کے بغیر کام کرنا کسی قسم کی ممکن نہیں دوسری جانیب ادانی گروپ نے بھی اس معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف بندرگاہ کو چلانے اور سمان کی نکل و حمل کرنے کے ذمہ دار ہے شپمنٹ میں کیا ہے یہ دیکھنے کے مجاز نہیں ہے اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں کہ پورٹ سے تین عرم برادر کی منشیات برامند ہوئی ہے موڈی نئی مشکل میں پھنس گئے ہیں ناظرین مزیدی قبروں کے لیے ہمارے ساتھ جو رہیے اللہ حافظ